سکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے پہلا سوال ہے کیا گالی دینا گستاخوں کو اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کی سنت ہے بعض علماء بڑے وسوق سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ گستاخوں کو گالی دینا سواب ہے بلکہ سنت ہے وَلِعَوْدُ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَّيْهِ رَاجِعُونَ میں پہلے تو یہ تصدیق کرتا ہوں کہ ایسا ہی ہے ہمارے معاشرے میں ایسے علماء کی بھرمار ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین کو اور گستاخوں کو جن کو وہ گستاخ سمجھ رہے ہیں کیونکہ جن کو وہ سمجھ رہے ہیں وہ ان کو بھی گستاخ ہی سمجھتے ہیں اپنے زوم میں گالی دینا جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی سنت ہے نعوذ باللہ اور اس کے اوپر وہ کافی لیم ایکسکیوزز اور دلائل بھی لے کے آتے ہیں پہلا تو میں جو جواب دوں گا وہ الزامی ہے اینٹی وینم ہے پھکی والا جواب ہے لوجیکل آنسر ہے کہ آپ جن لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں وہ اور ان کے بزرگ آپ اور آپ کے بزرگوں کو گستاخ اور مشرق سمجھتے ہیں تو پھر جب وہ آپ کو اور آپ کے بزرگوں کو گالیاں دیتے ہیں پھر آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے کیونکہ آپ نے خود ہی ایک ڈاکٹرین بنائی ہے نا کہ گستاخوں کو گالیاں دی جا سکتی ہیں پھر آپ کو غصہ کیوں آتا ہے اس وقت نہیں آپ کو خیال آتا تو جب آپ لوگوں کے بزرگوں کو اس طریقے سے گالیاں نکالیں گے ایک تو ہے علمی طریقے سے اصلاح کرنا وہ تو ٹھیک ہے لیکن سورة الانام میں آیا ہے اللہ طرف حرمایتا ہے کہ لوگوں کے جھوٹے معبودوں کو گالیاں مت دو ورنہ وہ تمہارے سچے معبود کو بھی گالیاں دیں گے بغیر علم کے علمی رد آپ کریں وہ تو اللہ کی سنت ہے نبی علیہ السلام کی سنت ہے صحابہ کی اہلِ بیعت کی سنت ہے گالیاں دینے کی تو اللہ نے کہا ہے کہ جھوٹے خداوں کو بھی گالیاں نہیں نکالنی ہیں اور آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو اور اپنے علاوہ باقی مقاطبے فکر کو گالیاں نکالتے ہیں جو کہ کافر بھی نہیں ہیں مسلمان ہیں اور ان کو گستاخ ڈیکلیئر کر کے ان گالیوں پر سواب کی بھی امید رکھتے ہیں اللہ سے یہ تو جب مریں گے تو لگ پتا جائے گا تو انہوں کہ سواب لبدہ ہے یا چھتر پہن دے رہے یہ خود سے انہوں نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں اور میں کل بھی ایک بھائی سے یہ بات کر رہا تھا کہ ان کا اصلی چہرہ پبلک کے سامنے لا کے رکھنا چاہیے اس کا بڑا آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں گورنمنٹ لیول پہ یہ کام کرنے کا ہے یہ جتنے آکے ٹی وی اینکروں کے پاس بیٹھ کے میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں تقریروں کے اندر بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں لیکن جمعہ کے خدموں میں اور اپنی نیجی محفلوں میں دوسروں کو برا بلا کہتے ہیں اور ٹی پیا کہتے ہیں یہ بھی ہمارے بھائی ہیں سنی شیعہ بھائی ہیں بریلوی دوبندی آلیدی سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے ان کے اصل عقیدے یہ نہیں ہیں اس کا بڑا آسان طریقہ ہے ان کی اس چہرے پہ جو انہوں نے نکاب اڑے ہوئے اور یہ میک اپ کیا وجہ لی یہ اتارنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ کسی بریلوی مقبہ فکر کے عالم دین کے پاس چلے جائیں پاکستان لیول کے اور اس کو کہیں کہ مجھے صرف یہ سٹیٹمنٹ لکھ دو کہ دوبندی آلیدیس اور شیعہ اگرچہ گمراہ ہیں دوستی ہیں بدتی ہیں بد مذہب ہیں لیکن ہے ہمارے مسلمان بھائی ہیں ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے یہ جنت میں چلے ہی جائیں گے کیا خیالیں یہ لکھ دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو کافر مانتے ہیں آپ ٹی وی پہ آکے جتنے مرضی لوگوں کو پوزیٹیونیس کے دھوکے دیں یہ ان کو کافر سمجھتے ہیں دوسروں کو یہی کام ہے ایک دیوبندی عالم دین سے کریں پاکستان لیول کا ایسا عالم دین جس کو دیوبند اپنے مفتی کے طور پر ایکسیپٹ بھی کرتے ہوں کہ آپ یہ لکھ دیں کہ اگرچہ ہم بریلویوں کو اور شیعہ کو اور عیدیس کو گمراہ سمجھتے ہیں اور گستاک سمجھتے ہیں لیکن ہے ہمارے مسلمان بھائی ہیں ایک نہ ایک دن عذاب بغت کے جنت میں چلے ہی جائیں گے کیا حالیں لکھ دیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کو مسلمان نہیں سمجھتے ورنہ یہ سٹیٹمنٹ لکھ کے دیں کہ عذاب بغت کے چلے جائیں گے عذاب بغت کے بھی نہیں وہ جانے کے حق میں وہ سمجھتے ہیں اسی اللہ نے بھی پھڑا گار لڑا ہے وہ اپنے گمان میں تو یہ سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کو کافر سمجھتے ہیں تو پھر جڑے ہو شیر بڑھو آگے پبلک نو صحیح گالتہ سو کہ ہم جس ورکے سے ہیں ہم مسلمان ہیں باقی سارے کافر نہیں کہہ دیں آپ لوگوں کو تاکہ آپ کے چیروں کے اوپر یہ جو نکاب ہے پوزیٹیو نیس کے یہ اتر کے لوگوں کے سامنے آئے اور اللہ کے فضل سے ہم نے ان کے چیروں سے نکاب اتار دی ہیں اب ان کو مو چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی ہے اپنی پبلک کے سامنے بھی دوسروں کے سامنے بھی اللہ کے فضل سے یہ گالی دینا کوئی سنت نہیں اپنے مخالفین کو بلکل حرام ہے مسلمان کا مسلمان کو گالی دینا حرام ہے بخاری اور مسلم کی درجنوں حدیثیں اس پر گواں ہیں قرآن حکیم کی کئی آیات اس کے اوپر گواں ہیں باقی یہ جو انہوں نے دلائل پکڑے ہوئے ہیں وہ بلکل اس طریقے سے نہیں ہے جیسا یہ پیش کرتے ہیں مثال کے طور پر کہتے ہیں جی اللہ کی سنت اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدہ کہ ابو لعب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ برباد ہو گیا وہ کہتے ہیں جیکھیں اللہ تعالیٰ نے ابو لعب کو گالیاں دی ہیں ان کو شرم بہنی آتی ہے کہ یہ اپنے فرسودہ عقیدے کو ثابت کرنے کے لئے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں اس میں گالی کونسی ہے یہ تو بدوائیہ کلمات ہیں بدوائیہ دینا تو نبی علیہ السلام کی سنت ہے اور یہ جھوٹ میں شوری نے کیا جی نبی نتقدے اپنے دیڑا دشمنوں نے بھی بدوائیہ نہیں دیتی بلکل جھوٹ ہے بخاری مسلم میں درجوں حدیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ السلام میں اپنے دشمنوں پر کنوتیں نازلہ پڑھ کے ان پر لانت فرمائیے اور کہا اللہ ان کو تباہ برباد کر دے جھوٹ بولتے ہیں ہاں یہ بات درست ہے کہ آپ نے اپنی ذات کی خاطر کبھی کسی کو برا نہیں کہا اللہ کے معاملے میں کوئی لحاظ نہیں کیا وہ تو اپنے اصحاب کو کہا دیا مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو لوگ مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتے میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی کو امام کھڑا کروں اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہو کہ وہ ان پر جماعت واجب نہیں وہ گھروں میں پڑھ رہی ہیں میں تمہارے گھروں کو آگ لگا دوں یہ کہتے ہیں پوزیٹیو باتیں کریں اے پوزیٹیو بات ہے آپ کی ڈاکٹرائن میں ہماری ڈاکٹرائن میں بلکل پوزیٹیو بات ہے اللہ کے حکمات کے معاملے میں ایسا ہی ہوگا بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی اس کی چوری کی شکایت نبی علیہ السلام کو اس کی سفارش کی گئے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے یہ ذرا اللہ خاندان سے ہے آپ علیہ السلام ممبر پہ چڑھے اور آپ نے فرمایا حمد و صلات کے بعد کہ تم سے اگلی قومیں اسی لئے برباد ہوئیں کہ ان کے اشرافیہ کے لئے اور قوانین ہوتے تھے اور غریب لوگوں کے لئے اور ہوتے تھے اللہ کی قسم میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا اللہ کے معاملے میں مجھے سفارش کرتے ہو نبی علیہ السلام سخت ناراض ہوئے اللہ کے معاملات کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے وہ سٹرکٹلی اپلائی ہوں گے ان تمام چیزوں کے باوجود نبی علیہ السلام نے کبھی کسی کو کہا جاتے ہیں رہے ہاں ٹوڑ جائیں یہ اس کو گالی ہے ان کو اردنی آتی ہے جھوڑ بولتے ہیں اچھا اسی طرح سے وہ کہتے ہیں خالد ابن ولید کا باپ تھا ولید ابن مغیرہ وہ گستاخر رسول تھا تو قرآن پاک میں سورة القلم میں اس کے بارے میں آیا ہے بعد ذالک زنیم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہے اس کی اصل میں خطا ہے اس کے خیر دو معنی کی ہیں علماء میں اختلاف ہے چونکہ ایک سریعت اس طرف ہے لہٰذا میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ اس کا معنی کیا ہے میں انہی کا معنی مان لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ خالد ابن ولید کا جو باپ ہے رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوگی تو مسلمان ہوگی تو ان کا باپ ولید بن مغیرہ اس کی اصل میں خطا ہے یعنی یہ آوٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے یہ حلالی نہیں ہے تو اس لئے آپ دیکھتے ہیں وہ گالییں دے رہے ہوتے ہیں رسول اگر ساڑھے فرقے دا ہوئے گا تو وہ حلالی ہوئے گا آپ کے فرقے کا ہوگا تو نہیں بھی ہوگا تو آرامی ہوگا یہ کہیں تو اس کا مطلب ہے ان کو نہ کوئی اللہ سے دلچسپی ہے نہ نبی الاسلام سے اور ضروری نہیں ہے کہ جو گستا کے رسول ہے وہ ضروری آرامی ہوگا نہ اعوذ باللہ من ذالک وہ تو اللہ نے وہی کے ذریعے بتا دیا آج کوئی کسی کے بارے میں کلیم کر سکتا ہے بلکہ جو شخص دوسرے کو آرامی کہہ رہے نا وہ بھی اپنے بارے میں کلیم نہیں وزوگ سے کر سکتا کہ وہ خود بھی علالی ہے کے نہیں یہ تو اللہ اپنے نبی کو غیبی قبر دے سکتا ہے اور تو کوئی شخص کلیم نہیں کر سکتا کہ جی کے بارے میں کہ وہ آرامی ہے یا آرامی ہے ان کا فرقہ چھوڑتا ہے تو وہ فرقہ چھوڑتا ہے یہ آرامی ہو جاتا ہے اس لیے بھر واپس آجا ہے تو لالوں نے کا سرٹیفیکیٹ دے دیتے ہیں اسی سی اندازہ لگا لیں ان کے جالی جو دعوے ہیں وہ کس طرح چینج ہوتے ہیں ورنہ اگر کوئی آرامی ہے وہ لالی نہیں پان سکتا لالی آرامی نہیں لیکن آپ ان کا فرقہ چھوڑیں تو آپ آرامی ہے آپ فرقہ ماپس آجا پھر لالی ہو جائیں گے مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے جو ہے نا وہ یہ ساری چیزیں گنوائی ہیں میں نہیں کہتا ہوں کہ گستاخی رسولت وہ آرامی ضروری ہوگا کسی کو تعویل کی غلطی بھی لگ سکتی ہے بہتر گستاخی کو گستاخی کہیں گے اس کا کوئی لحاظ نہیں کریں گے کوئی سنت نہیں ہے جی بادہ زالی کا زنیم سے دلیل لینا بلکل جالی دلیل لے رہے ہیں اچھا اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ مسند احمد میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے جہلی نصب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے موں میں لکھ لے تو دیکھو نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ جو متقبرین ہیں ان کو گالی دی جائے ظاہر ہے یہ تو بہت بڑی گالی ہے کہ کسی کو کہا جائے کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اس کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے موں میں رکھ لے لیکن یہ حدیث ہی جالی ہے یہ مسند احمد کی حدیث جو ہے اس میں حسن بسری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اس سما کی تصریح نہیں ہے میں تو اکثر لیکچرز میں یہ کوٹ کرتا ہوں بلکہ ویڈیو میں دکھا چکا ہوں کہ یہ روایتی بلکل کمزور ہے نبی علیہ السلام کی اوپر جھوٹ بانا گیا بخاری اور مسلم کی حدیث ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام میں قواری لڑکیوں سے زیادہ شرمو آیا تھی جس میں قواری لڑکیوں سے زیادہ شرمو آیا ہو وہ اس طرح کی لینگویج استعمال ہی نہیں کر سکتا پھر قرآن حکیم میں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ آپ اخلاق کے بلد ترین درجے پر ہیں اس طرح کی ولگر گفتگو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاری نہیں سکتے اسی طرح سے یہ کہتے ہیں کہ جی وہ سعید بخاری میں دیس ہے صلی اللہ حدیبیہ کے موقع پر وہ میں نے بھی لیکچر میں کئی دفعہ کوٹ کی ہے کتاب وہ شروع چپٹر کے اندر صحیح بخاری کے اندر صلی اللہ حدیبیہ والے میں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب سحیل ابن عمر آیا تھا وہ بار بار اپنا ہاتھ نبی علیہ السلام کی داڑی کی طرف کرتا تھا گفتگو کر رہا تھا تو حضرت ابو بکر کو غصایا اور انہوں نے کہا کہ جاؤ تم لات اور منات کی شرم گائیں چاٹو جا کے تو وہ کہتے ہیں دیکھو حضرت ابو بکر نے جو ہے وہ غصاق رسول کو گالی دی اور اس کو کہا کہ اپنے بزرگوں کی شرم گائیں جو ہے وہ اپنے بوتوں کی جا کے چاٹو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی غصاقی ہیں جب ہم آپ کے بزرگوں سے ثابت کر دیں گے تو کیا آپ ہمیں اجازت دیں گے کہ ہم آپ کو کہیں کہ اب آپ جا کے چاٹیں ان کی شرم گائیں پہلا تو یہ عرضامی جواب ہے کہیں گے نہیں ہم تو ان کو غصاق مانے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ جن کو باقیوں کو غصاق کہہ رہے ہیں وہ آپ کے پاس 30 ہیں انڈیا پاکستان منگلہ دیش کا تو محول یہ ہے کہ یہاں پہ کروڑوں لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر آپ ان کے سامنے کہہ دیں کہ نبی علیہ السلام انسان تھے as a species مرتبے کی بات نہیں ہو رہی species کی no کی تو کہتے ہیں آپ غصاق رسول ہیں اس جہل قوم کے اندر آپ لوگوں کہیں گے کہ غصاق رسول کو قتل کر دو اور ہاتھ میں کلیشن کو اٹھا کے تو اڑا دو جس میں ہر بندہ اپنی ڈاکٹرین میں دوسرے کو غصاق رسول سمجھتا ہے یہ رسک لیا جا سکتا ہے not at all یہ عام آدمی کا کام ہی نہیں ہے اور معذرت کے ساتھ علماء کا بھی کام نہیں ہے کیونکہ علماء اپنے فرقہ والوں کو کہیں گے آپ دیکھ لیں وہ معاملہ ہوا جنہ جمشیح صاحب کا بھی اور ڈاکٹر آمن لیاکت صاحب کا بھی ایک فرقہ کے پارٹی نے کہا اس کی توبہ سچی ہے دوسرے نے کہا دوسری دی فراد ہے اوہ دی سچی ہے تو یہ توبہ بھی نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں ان کے اپنے معاملات ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ازد عبقر صدیق نے کہا تھا جاؤ اپنی شرمگائیں جا کے چاٹو بھتوں کی تو یہ گالی ہوئی یہ گالی نہیں تھی اس لیے کہ وہ اپنے بھتوں کی شرمگائیں چاٹتے تھے جیسے اگر ایک قبر کے پجاری انڈیا پاکستان کے کسی بندے کو میں کہوں کہ جا فلان دربار کی مٹی کھا جڑا تیرا کام میں تو وہ کھاتے ہیں یہ گالی کہاں سے ہوئی اور پنجاب میں تو آپ کو پتائے کہ ایک مزار بھی ہے ہائے آسپے ہو سارے جی وہاں پہ جناب پوری آپ سمجھیں کہ وہ رسییں لٹکائیں ہوئی ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ نعود بلہ انہوں نے جو ہے وہ شرمگائیں بنا کے لٹکائیں ہوئی ہیں ہزاروں کی تضاعت کے در ہاں پنجاب ہمارے پاکستان میں مزار مجود ہے اور اس کا نام بھی وہی ہے جو پنجابی میں اس کو کہا جاتا ہے نا اوہ علی سرکار انہوں نے نام ہی جے ہاں تو اب جو اس پہ جا رہے ہیں اور جا کے چڑھاوے چڑھا رہے ہیں شرمگاؤں کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں تو انہیں بڑی بڑی بنا آکے نا وہ اور وہ ان کو چاٹتے بھی ہیں سارے کچھ جاتے ہیں اب اس کے ماننے والے کو ہم کہیں کہ جاؤ یار تسی ہوئی سرکارتے جا کے چٹھو تو یہ کون سی گالی ہوگی مجھے بتائیں یہ گالی ہے تو حضرت و بکر صدیق نے کوئی گالی نہیں دی یہ دھوکہ دینا بند کرو پوری قوم کو بھٹ بنایا ہے انہوں نے پوری دنیا میں کیا ہمیں جا رہا ہے اس امت کا اور اس پاکستانی قوم کا کہ چند لوگوں نے جو ہے یہاں پہ پوری قوم کو جرمال بنایا ہے لوگوں کے پر گستاخے رسول اور مشرق اور یہ فتوے لگا رہے ہیں علماء کی تداد آٹے میں نمک بھی نہیں ہے جنہوں نے پوری قوم کو لڑوا دیا ہوا ہے اور یہ دلائل وہ حضرت و بکر صدیق کہنا یہ ابو بکر دی سنت ہے تو وہ حضرت و بکر نے وہ کہا جو کرتے تھے وہ خود سے بنا کے گالی نہیں دیئے کہ تیری فلان دیئے تھے تیری فلان دا ہے کوئی نہیں ثابت یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں گالی دینا حرام ہے گالی دینا کافر کو بھی گالی دینا حرام ہے اسلام میں کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کسی کو گالییں دینا شروع کر دیں اور اس کے ثبوت میں نے بتایا ہے لوگوں کے جھوٹے معبودوں کو گالی مت دو ورنہ تمہارے سچے کو بھی وہ دیں گے گالی نہیں دے سکتے ہیں ہاں علمی طریقے سے غلطیاں آئی لائٹ کر سکتے ہیں وہ تو پورے قرآن نے کیم ہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر جو فرقہ کھڑا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی گالیاں نہیں اللہ نے دیئے نعوذ باللہ لات منات کو بھی کہیں گالی ہیں دی قرآن کے اندر ان کی عقیدوں کی غلطیاں آئی لائٹ کی ہیں ٹھیک ہوگا جی لہٰذا یہ جب کہنا ہے گستاق رسول الحرامی ہے اور یہ ہے وہ ان کو کہیں گے آپ کے پاس وہی نازل ہوتی ہے کہ کسی کے لالی اور رامی ہونے کا فیصلہ کریں گے آپ ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کے بعد تو ان کی جرت بھی نہیں ہوگی